اور جو جیپور ہے اس میں پانچ جلے آتے ہیں جیپور سمباغ میں اس کے بعد آتا ہے چار جون دو جار پانچ سے پور سات جلو والا سمباغ جیپور چار جون دو جار پانچ سے پہلے سات جلو والا سمباغ تھا جیپور چھے جلو والا سمباغ کون سا تھا یہاں پر چار جون دو جار پانچ سے پہلے کی بات ہو رہی ہے چھے جلو والا سمباغ تھا جودپور اور کوٹا اور پانچ جلو والا سمباغ کون سا تھا ادھے پور چار جلو والا سمباغ دو تھے بکانیر تھا اور دو فرا تھا اجمیر فیکٹ دیکھتے ہیں راہیفتان دیوز کم منائے جاتا ہے تیس مارچ کو ماتشی شنگ کا پرساسن راہیفتان کو افتانتری کرنے کا نینے لیا گیا سن انیس سو انچاس میں پندرہ مائی انیس سو انچاس کو جب ماتشی شنگ کا ویلے سنگت بریت راہیفتان میں کیا گیا تب افتانتری کرنے کا نینے لیا گیا اس پر ڈیفیجن لیا گیا کب لیا گیا 1949 میں راجپتانہ کے بھوگولک شیطر کو راہیفتان نام دیا گیا 5 نومبر 1956 کو ایک نومبر 1956 کو راہیفتانہ کا جو بھوگولک ایریا تھا اس کو راہیفتان نام دے دیا گیا کب دے دیا گیا ایک نومبر 1956 کو اس کے بعد فورت ہے راہیفتان کے پردان منتری کون تھے ہیرالال سافتری تھے اس کے بعد آتا ہے کتنی ریاستوں اور ٹھکانوں کے ککرن سے راہیفتان کا نیرمان ہوا 19 ریاستوں اور ٹھکانوں کو ملا کر راہیفتان کا نیرمان کیا گیا تھا اس کے بعد آتا ہے 1527 ایسو میں مارانہ شانگاور بابر کی مدد کھانوہ کا یود کس جلے میں ہوا بھرتپوری میں ہوا تھا کھانوہ کا یود 1527 میں ہوا تھا کن کن کے بیچ ہوا تھا یہ مارانہ شانگاور بابر کے بیچ میں ہوا تھا جس کو کھانوہ کا یود کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہاں پر ہوا تھا راہیفتان کے بھرتپور جلے میں نیکسٹ مارانہ پرتاب کو کس نے اپنی سمپتی پردان کی بھاماسہ نے اس کے بعد آتا ہے نیکسٹ دیویر کے یود مطلب اکٹومبر 1582 میں جو ہوا تھا اس کے بعد مارانہ پرتاب کی راجدنی کہاں تھی چاونڈ نیکسٹ جو ہے نائند ہے میوار کی اتحاس میں کس سیویکہ نے راجکمار کو بچانے کے لیے اپنے بچے کی قربانی دی پنہ دھائے نیکسٹ ہے ٹین اجے راج چوہان سمسطہ پر تھے کس کے اجمیر کے اجمیر کے سمسطہ پر اگر پونچ لیا جائے تو یہ ہوگا اجے راج چوہان اس کے بعد ہوتا ہے مہارانہ پرتاب کا راجوی سے کہاں ہوا؟ گوگندا میں اس کے بعد ہوتا ہے گوگندا ادہ پور اس کے بعد ہوتا ہے آدیو راہ کی کچھ راجبور ساسک نے دھارن کی مہیر بھوج پرتمت Menschen یہ کون تھے؟ یہ گروجر پرتیہار بھن سکا تھا مہیر بھوج پرتم جو تھا گروجر پرتیہار بھن سکا تھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ آدیو راہ کی اپادی دھارن کی تھی ڈیوڈ بھومی میں جاتے سمیں اپنے پتی دوارا نسانی مانگنے پر کس رانی نے اپنا سیس کاٹ کر بھیٹ کر دیا ہڈی رانی اس کے بعد ڈیوڈ پوٹو کی کس ونس نے جیپور پر ساسن کیا کچوہ کچوہ ونس نے جیپور پر ساسن کیا تھا راج پوٹو کا یہ ونس تھا کچوہ ونس نے جیپور پر ساسن کیا تھا تامبر نگری سبیتہ کہلاتی تھی آہڈ سبیتہ آہڈ کی سبیتہ اس کے بعد آتا ہے سکٹین کالی بنگا کہاں ہفتی تھے ہنومانگڑ ہنومانگڑ مطلب رائفتان کی ہنومانگڑ جلے میں ہفتی تھے کالی بنگا موری سبیتہ کی پرمان کس استان پر ملے ہیں ورات نگر جیپور میں جیپور کے ورات نگر میں ملے ہیں موری سبیتہ کی پرمان مطلب ثبوت یا آوسیس کہاں پر ملے ہیں موری سبیتہ کی ورات نگر جیپور کا جو ورات نگر ہے وہاں پر نیفٹہ پراغ کی شندو سبیتہ سندو سبیتہ کی آوسیس کہاں سے پرابت ہوئی ہیں کالی بنگا سے کالی بنگا جو بتایا بھی پہلے ریفتان کے حنوان کڑ جلے مفتی سے کالی بنگا اور یہاں پر سندو سبیتہ کی آوسیس پرابت ہوئی ہیں کالی بنگا سے اس کے بعد آتا ہے پراغ کین ہڑپا افتروں میں ایک ہی کھیت میں ساتھ ساتھ دو ففلو کو اگانے کا شاکشے مطلب ثبوت یا پرماد کہاں پرابت ہوئی ہے کالی بنگا سے اس کے بعد ریفتان میں بہت سنسکرتی کے آوسیس کہاں ملے ہیں ورات نگر جیپور میں جیپور کے ورات نگر میں ریفتان میں بہت سنسکرتی کے آوسیس ملے ہیں اگر پہنچ لیا جائے گی ریفتان میں بہت سنسکرتی کے آوسیس کہاں ملے ہیں تو جیپور کا ورات نگر آئے گا اس میں اس کے بعد آتا ہے ریفتان میں بہت دھرم کے مت کہاں ملے ہیں جیپور کے ورات نگر میں بہت دھرم کے مت مطلب بہت سنسکرتی کے آوسیس ملنا اسے ریلیٹیو ایک قیسنس ہے یہ بھی کیونکہ ریفتان میں بہت سنسکرتی کے آوسیس ملنا مطلب بہت دھرم کے مت بھی وہیں پر ہوں گے تو یہ تو کمن سنس کی بات ہے رائفتان میں بہت سنسکرٹی احساس کامل ہیں جاپور کے وراتنگر میں ساتھ ہی بہت دھرم کے مت کامل ہیں جاپور کے وراتنگر میں ہی وراتنگر جاپور رائفتان کا ابھی لے کا گھر کہاں افتیت ہے بکانیر میں نیکٹ 23 انٹیکوٹی جو رائفتان کس نے لکھی تھی کرنل جیم فٹوڈ نے یہ رائفتان جو ہے کرنل جیم فٹوڈ اس کو ان کو رائفتان کی اتحاس کو جنک کہا جاتا ہے کرنل جیم فٹوڈ کو تو انہوں نے ایک بک لیکی تھی انالز انٹیکوٹی جو رائفتان تو اس کے لے کا گھر تھے کون تھے جر کرنل جیم فٹوڈ جن کو رائفتان اتحاس کا جنک کہا جاتا ہے father of history of رائفتان اس کے بعد آتا ہے 24 جیم فٹوڈ کہاں کے political agent تھے پسیمی رائفتان اسٹیٹ کا جیم فٹوڈ جو تھے پسیمی رائفتان اسٹیٹ کے political agent تھے next is 25 1567 سے 1568 issue میں چتوڑ کے مغل گھیرے کے دوران دو راجبود سامنٹوں نے درک کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانتی آگ دیئے جیمال اور پتہ 1567 سے 1568 issue میں چتوڑ کے مغل گھیرے کے دوران دو راجبود سامنٹوں نے درک کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانتی آگ دیئے کون تھے جیمال اور پتہ جیمال اور پتہ کون تھے یہ دو راجبود سامنٹے جنہوں نے درک کی رکشہ کرتے ہوئے اپنے پرانتی آگ دیئے next 26 حلدی گھٹی یود میں ایک ماتر مسلم سردار جو مہرانہ پرتاب کے ساتھ تھا حاکم خاصوری یہ حاکم خاصوری جو تھا ایک ماتر مسلم سردار جو تھا مہرانہ پرتاب کے ساتھ تھا کس میں حلدی گھٹی کی یود میں جو حلدی گھٹی کا یود ہوئے تھا 1576 میں ہوئے تھا next 27 میوارڈ پر جامنڈل کی افتاپنا کس نے کی مانک کے لال برمان ہے میوارڈ پر جامنڈل کی افتاپنا کی تھی مانک کے لال برمان ہے راج پوتا کے کس گھرانے نے